بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کانا و دوائی ایہ کانا سائین اسلام علیکو رحمت اللہ و قاتل ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کیلئے سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی ادھری ہوگی پوری مسلم لیگ نون کی صفوں میں صفے ماتم بچ گئی لندن سے اچانک بری خبر آ گئی نواز شریف کو اچانک کیا ہو گیا قرآن مچ کیا ہے خبر کیا ہے اور خبر کی مکمل تصلاحات کیا ہے اس وقت میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے یہ قبر اور تمام طرح معلومات شیئر کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی چینل کے اوپر ہیں نئے یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی انگل سے اچھی لگتی ہے یہ نیوز آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سبکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے آپ ان کو مس نہ کر سکے پچھلے کچھ عرصے میں ڈاکٹر ادنان منظر جو منظر تھا اس سے وہ غائب تھے ڈاکٹر ادنان صاحب بلکل ہی غائب تھے اور ڈاکٹر ادنان صاحب کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں تھا وہ لا پتہ ہو چکے تھے اور ہم سب ان کو ڈونڈ رہے تھے کہ ڈاکٹر ادنان آخر کدھر چلے گئے ڈاکٹر ادنان صاحب جب لندن میں نواز شریف کو لے کر گئے تھے نواز شریف کو لے کر گئے اور پلی لیٹس کا بہانہ بنایا گیا اور پلی لیٹس کا بہانہ گڑا گیا نواز شریف کی پلی لیٹس چار ہزارہ گئی ہیں پانچ ہزارہ گئی ہیں ایون کے دس ہزارہ گئی ہیں ایون کے دو ہزارہ گئی ہیں نواز شریف آج مرنے والے ہیں کل مرنے والے ہیں اگر نواز شریف مر جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران حان صاحب ہوں گے نواز شریف کے بارے میں اس طرح کی خبریں پھلائے گی کہ نواز شریف کی جان کو شدید خطرہ ہے اس طرح کی خبریں بھلائے گی میڈیا نے بھلائی اور ڈاکٹر ادران اس میں پیش پیش تھے ڈاکٹر ادران نے ہر طرح کی میڈیکل ریپورٹس اور جو جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے پیش کیا اور نواز شریف کو انگلینڈ میں لے کر جانے میں کامیاب ہو گئی لندن میں جاتے ہیں نواز شریف صاحب وہاں پر علاج نہیں کروایا جاتا یہاں پر جب لندن میں جاتے ہیں تو شرط رکھی جاتی ہے کہ مریعہ نواز شریف کو لندن میں بیجا جائے اگر لندن میں بیجا جائے گا تو مریعہ نواز شریف صاحب پاس ہوں گی تو نواز شریف کا علاج ہوگا جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے جو پاکستان کے داتے ہیں وہ مریعہ نواز شریف کو باہر نہیں جانے دیتی اور وہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہیں نواز شریف صاحب اپنے علاج سے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپریشن نہیں کرواؤں گا وہ نواز شریف جو کل مرنے والے تھے اور ان کا آپریشن بہت زیادہ ضروری تھا اور وہ آپریشن جو پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا صرف اور صرف انگلینڈ میں ہو سکتا تھا نواز شریف وہاں پر چلے جاتے ہیں اور اپنا آپریشن کروانے سے بلکل مکر جاتے ہیں نواز شریف نے اپنا آپریشن نہیں کروایا نواز شریف نے اپنے آپریشن سے ہر بار انکار کیا نواز شریف کو اپریشن کو کروانے کے لیے اور نواز شریف کے اپریشن کے لیے ان کے جو بھائی شباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان میں موجود ہیں یہ وہاں پر موجود تھے اور کہا جا رہا تھا کہ جب تک میرے بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتے میں پاکستان واپس نہیں آوں گا بعد میں شباز شریف کو خواب آیا کہ میں پاکستان کا عزیز بننے جا رہا ہوں اور اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے اور اس خواب کی تعبیر کو ڈونڈنے کے لیے شباہ شریف لندن سے پاکستان روانہ ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر اے پی سی کے لیے اجلاس بلائے جا رہے ہیں عمران صاحب کی قومت کو گرانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں جو بائی کل مر رہا تھا پلے لیٹس کی وجہ سے اور جو تمام ترچیزیں ہو رہی تھی اب اس بائی کا عطا پتا نہیں ہے نہیں ہے اور نہیں تھا کہ اچانک لندن سے ایک خوفناک اور ایک بہت ہی تیل کا خیز قرآن مچانے والی خبر آ گئی وہ خبر آئی ڈاکٹر ادنان سے جو ڈاکٹر ادنان صاحب کا لا پتا تھے ڈاکٹر ادنان صاحب کی انٹری دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی دیکھیں کہ وہ کس طرح این اس موقع کے اوپر جب لندن سے نوازشدیف کی کال آتی ہے اے پی سی کو اور جتنے بھی ان کے ادھادی ہیں جتنے بھی ان کی صفوں میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں وہاں سے ان کو کال آتی ہے اور جب ان کو کال آتی ہے تو اسی اس نامیں ایک ریپورٹ منزریں آپ پر آ جاتی ہے ڈاکٹر ادنان صاحب ٹویٹ شیئر کرتے ہیں اس میں ریپورٹ شیئر کرتے ہیں اور جب ریپورٹ شیئر کی جاتی ہیں تو اس میں اتنی بری خبر ہمیں سنائی دی جاتی ہے کہ نوازشریف کے دل کے جتنی شریعانیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی نوازشریف کے گھردے کام نہیں کر رہے نوازشریف کے پیپڑے بلکل خراب ہو چکے ہیں اب جو انگلینڈ کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ان کو گھر سے باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا ہے یہ خبر سننا تھی تو جو نوازشریف ہیں بجائے اس خبر کو سننے کے بعد شبازشریف انگلینڈ جانے کی تیاری کرتے مریعہ نوازشریف صاحبہ انگلینڈ جانے کی تیاری کرتی شاید اکان عباسی اور جتنے بھی ان کے لیڈران ہیں وہ بجائے انگلینڈ جانے کے کہ نوازشریف بلکل مرنے والے ہیں آخر سٹیج ہے اللہ نہ کرے کہ وہ مرے کیونکہ ابھی انہوں نے پاکستان کا پیسہ دینا ہے لوٹی دولت پاکستان میں آنی ہے یہ تمام تک خبر سننے کے باوجود بھی عمران حان صاحب کی حکومت کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خوب گیا رہا ہے یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں خصوصا مسلم لیک نون یہ آپ کو مجھے اور جتنا بھی پاکستان کی اس ٹیم بائیس تیس کروڑ عبادی ہے اگر زیادہ میں نے کہا دی تو اس کے لیے میں مذر چاہتا ہوں مذر چاہتا ہوں تو یہ جتنی بھی عبادی ہے جتنے بھی یہ لوگ بیٹے ہیں یہاں کے سنیدان بیٹے ہیں یہاں کے جو ڈاکٹر بیٹے ہیں جو جس مرضی شعبے سے تلہ رکھتا ہے ایون کے یہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے سائنٹس بیٹے ہیں یہ سب بے وکوف ہیں ان کو نہیں پتا کہ نوازشریف کی ریپورٹس کون بنوا رہا ہے کون بنا رہا ہے نوازشریف کی ریپورٹس انگلینڈ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ریلیز نہیں کرتے ڈاکٹر زنان صاحب کرتے ہیں ڈاکٹر زنان صاحب زندگی دنیا کے وہ وائی ڈاکٹر ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور اس کو انگلینڈ لے کے جلا جائے نوازشریف کو لے کر وہاں پر لے کر جائے اور وہاں پر جب ڈاکٹر لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر زنان صاحب بجائے ان کا علاج کرنے کے بجائے ان کا علاج مواجد کرنے کے ڈاکٹر زنان صاحب بھی وہیں پر وہیں پر کیام بذیر ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ڈاکٹرہ دناز صاحب علاج بھی نہیں کر رہے کوئی دوائی بھی نہیں دے رہے کوئی نسکہ نہیں دے رہے لیکن ڈاکٹرہ دناز صاحب ہر وقت نواز شریف کے پاس موجود ہے انگلینڈ کے ڈاکٹرہ نواز شریف کے علاج کر رہے ہیں اور دیکھیں اس تمام منظر نامے میں جو حسین نواز شریف ہیں ان کا صرف ایک بیان سامنے آتا ہے کہ جو میرے والدے مدرم ہیں یہ بلکل کرٹی کا سیچویشن ہے یہ بہت بیمار ہیں یہ آج نہیں تو کل نہیں ہمیں در ہے کہ یہ دنیا سے رخصت نہ ہو جائے اور ان کو ہوا کھوری کے لیے دیکھیں جب نواز شریف کے جدنے بھی یہ آپ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے دل کے وال کمزور ہیں دل کی شریعانی کمزور ہیں ان کے تمام ترچیدیں جو ہو رہی ہیں تو جب ہو رہی تھی تو جب لندن کی سرکو پر پھر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا تو اس ٹائم یہ تمام بیماریاں نہیں تھی کیا اس ٹائم لے لیٹس کم نہیں تھی اب یہ اچانک کیوں ہوا ہے یہ اچانک اس وجہ سے ہوا ہے میرے پیارے ناظرین دیکھنے والوں میرے موزز ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اے پی ایس کو مضبوط کرنے کے لیے نواز شریف کو بیمار بنانا اور نواز شریف کو بیمار ثابت کرنا یہ ان پارٹیز کی اس ٹائم جو سب سے بڑی قوت بنے گا وہ یہ ایک ریپورٹ ہوگی یہ اے پی ایس اور جو جتنی بھی تحادی پارٹیز ہیں یہ آپ لوگوں کو دکھائیں گی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں یہ ریپورٹ ہے یہ ڈاکٹر کے ریپورٹ ہیں نواز شریف بیمار ہیں نواز شریف آپ کے لیے بڑے دھرد رکھتے تھے محبے وطن پاکستانی تھے اور نواز شریف نے پاکستان کا کوئی پیسہ نہیں کھایا نواز شریف بڑے انو سیٹ ہیں نواز شریف نے کوئی دولت نہیں لوٹی آپ کا پیسہ نہیں کھایا نواز شریف خود بیمار ہیں مرنے والے ہیں یہ لوگ اس ریپورٹ کو لے کر مندر آم پر آیں گے اور یہ میڈیا یہ پاکستانی میڈیا ایک دمہ پھر آپ کو نواز شریف کی مطلب بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ آج لندن سے بری خبر آ رہی ہے آج بری خبر آنے لگی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہے اے پی ایس کا اجلاس جو ہوا اور جو تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اجلاس سے میری مراد یہاں پر میٹنگ ہے میٹنگ کہہ لیں اجلاس کہہ لیں جو یہاں پر ہو رہی ہے بلالکوٹو ذرداری جو ہیں آپ ملانا فضل الرمان کے ساتھ دوبارہ ملکاتے کر رہے ہیں شباہ شریف کے مدد تلے ہو رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں وہ الادہ اپنا مو بنا کر بیٹھے ہیں کوئی الادہ ایک طرف بیٹھا ہے کوئی الادہ مو کر کے بیٹھا ہے کوئی کوئی اس سائٹ پر مو کر کے بیٹھا ہے یہ لوگ آپس میں ہی ان کی نہیں پا رہی اے پی ایس کے عبارت سے پہلے ہی ان کی اوہاں نکل چکی ہے لیکن اب یہ نواز جی کو ادبا پھر بیمار بنانے کے لیے ایک نیا ڈرامر چانے کے لیے انہوں نے یہ ریپورٹس جاری کی امید قطعہ ویڈیو آپ کو پسند آئیت تو یہ ویڈیو پسند آنے سور میں اچھ پہنے کے لیے اپ نواز جی کی پہنے کے لیے